بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایچ میڈیکل کالج لاہور سے اپنی پوسٹ گریجویشن ان سرجری کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا ان کے انسٹیوشن کے بارے میں کہ آپ اپنی سی ایم ایچ لاہور کے بارے میں جہاں سے وہ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں کہ ان کو اس دو خوبیاں دو خامیاں بتائیں تو انہوں نے خوبیاں پہلے خوبیاں بتائیں انہوں نے بتائیں کہ as it is under army control therefore regularity is at its peak means کہ discipline اور regularity پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ hostel پلس campus within the same boundary and attached teaching hospital is at walking distance کیونکہ سب سے بڑی خوبی ہے کیونکہ آپ جتنے بھی private sector میں جائیں گے سب سے بڑی جو problem آتی ہے private sector میں بی ڈی ایس کرنے کے لیے اور ایم بی ڈی ایس کرنے کے لیے وہ teaching hospital کا میں basic facilities نہ ہونا ہوتی ہیں جو وہ خامیاں بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ admission ذرا تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ foreigner students بھی وہاں پر admission لینے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ آدھارے کا ایک نام ہے teaching staff basic facilities بہت عالی ہیں اس وجہ سے مشکل سے admission ہوتا ہے خاص طور پر احسن کے بعد پرس کر دیں پلیز location جو ہے وہ پانچ منٹ walking distance ہے from photo stadium in kent اور یہ شامی روڈ پر موجود ہیں خرچے کی بات کی جائے تو جو پر year خرچہ وہ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ ہیں with hostel ڈیوز اور آپ کی جو مکمل complete جو ہے وہ post graduation ہے وہ تقریباً پانچ سالوں میں آپ کا پچاس سے ساٹھ لاکھ روپیا خرچہ آ جائے گا next question number six ہے admission criteria details بتا دیں کچھ channel کو subscribe کر دیں اس کے ساتھ آپ سے ایک request بھی ہے کہ channel کو تقریب پلیز subscribe کر دیں ویڈیو کو bell icon کو بھی بتا دیں دبا دیں تاکہ آپ کو notifications بروقت مل سکیں admission is being reconnected by numz university rawalpindi numz university distribute students in various cmh medical colleges of Punjab for example in cmh lahour cmh multan and cmh koita numz stand for national university of medical sciences اور admission کے بارے میں بھائی جی نے بتایا ہے کہ یہ ہی conduct کرتی ہے entry test اور پھر جو بچے merit پر آتی ہیں ان کو وہ متعلقہ location کے لحاظ سے یا siting کے لحاظ سے کہ کتنی sitیں کہاں پیڑ ہو جائیں گی وہ ان کو adjustment کرتا ہے یہ ہی ادارہ next question جوہاں جی یہ degree کیوں select کی اور اس کا scope پچھا گیا scope کیا آپ پوچھنا ہے جب بھائی جی MBBS کر رہے ہیں scope کی scope کی scope ہے scope نہ ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی جی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ scope کو چھوڑے پرا شوق کو دیکھیں کوئی ایک آتھا کوئی بھی شوق اپنائیں اور اس کام پر فوکس کر لیں یا دوسرے لفظوں میں قاسم علی شاہ صاحب کا کول جو وہ بار بار اپنے دیارہ تر لیکچرز میں بولتی ہیں کہ your passion should be match to your profession کہ ہمارا جب passion یعنی شوق اور پروفیشن ایک ہوگا تو اس کا scope خود بخود ہی بننے گا اس میں پھر عزت پیسے شہرت جو بھی چاہیے ہوگا آسانی سے مل جائے گا اس وجہ سے scope نہ دیکھا کریں کہ scope کس چیز کا زیادہ scope ہر چیز کا ہے اگر آپ میں skill ہے تو موچی نائی ڈاکٹر انجینئر جو مردی بنجیں آپ کے کام کا scope ضرور ہوگا سٹوڈنٹس کے نکام ہونے کے دو وجوہات پوچھی کہ ڈاکٹر صاحب پر انہوں نے کہا تو ایک دو پیرنٹس کو دھوکہ دیتے ہیں سٹوڈنٹس یہ نئی باتیں ہیں پہلے جتنے بھی سٹوڈنٹس کا میرے انٹرویوز کی ہیں یا ان سے question answers کی ہیں یہ سب سے منفرد جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بچے سرہ سر جھوٹ بولتے ہیں ان کی نکامی کی وجوہات بنتے ہیں کہ وہ اگر خرچہ پانچ ہزار ہونا ہو تو وہ گھر سے دس ہزار لیتے ہیں بندرہ ہزار لیتے ہیں اور دوسری انہوں نے نکامی کے جو وجہ بتائی ہے وہ ایک پرائیوٹ سیکٹر میں لگری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اور جب امیر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والدائن کے پاس پیسے ان کی سوچ سے زیادہ ہیں تو پھر وہ جھوٹ بول کر پیسے ایکسٹرہ لے ہی لیتے ہیں خیر دو ہی وجہات بتائیں بھائی جی نے اسٹوڈنس کی نکامی کی وجہ سے کہ والدائن کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ والدت بیان نہیں کرتے ہیں اور دوسرا نیکسٹر نے بتایا کہ جب پرائیوٹ سیکٹر میں بہت سی الیٹ فیملی کے بچے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ اپنی ایڈیوکیشن پر فوکس کریں then you will be successful and request to all of you please subscribe کریں چینل کو تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید روٹیفکیشن ملیں کسی بھی کالج یا کردٹ کالج ساتھ جو پیر ساتھ جو تور کبھی بینا آپ کے ساتھ جو بینار ساتھ جو بینار آپ کے ساتھ جver ساتھ جو مشکل ایسین quiس چکتے کریں باستیاد